بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمز کچن بٹ آج کچن میں کوئی کام نہیں آج تو بن گیا تھا جناب سرڈنلی ہمارا شاپنگ کا پلان میں بیٹے نے کہا چلے ماما آج میں آپ کو شاپنگ کرواتا ہوں تو سنڈے کا دن تھا جب باہر نکلے تو اتنی شدید گرمی اور دھوپ لیکن اب چونکہ پلان ہم نے بنا لیا تھا تو ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں اب تھوڑی گرمی ہے تو برد برداشت کرنی پڑے گی بہرحال ہم لوگ نکلے اور ہم لوگ نکلے تھے ایم ایم آلم روڈ کے لیے ٹھیک ہے ہم نے جناب اس نے اپنی بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی تو اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو بھی تھوڑے شاپنگ کروا دیتا ہوں تو آپ مجھے کروا دینا میرے کپڑے چیوز کر لینا بس بچے جو ہے نا بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ماما ہمارے ساتھ جائیں اور ہمارے کپڑے خود سیلیکٹ کریں تو پھر میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں آپ کو پتا ہے وہ بچے ہی رہتے ہیں تو ماں کی ان کو تھوڑی سپورٹ ہوتی ہے تو پھر میں ان کے ساتھ اس کے ساتھ آئی آؤٹفیٹر پہ سردیوں میں میں نے اس کی آؤٹفیٹر سے شاپنگ کی تھی تو کافی اچھے اس کے جواناں کپڑے رہے تھے تو اس لیے میں اس نے کہا کہ مجھے سمر کی بیدر سے شاپنگ کروا دیں تو پھر جناب میں آؤٹفیٹر پہ آئی تو کافی اچھے ڈریسز تھے لیکن جہاں ورہ 30% آف تھا اس میں کوئی بھی کپڑا اس قابل نہیں تھا کہ اسے پسند کیا جائے پتہ نہیں یہ برینڈز والے اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ جدھر آف لگاتے ہیں وہ کپڑے اتنے فضول ہوتے ہیں کہ دلی نہیں کرتا لینے کے لیے بہرحال میں نے نیو ایرائیول والے سیکشن میں گئی اور وہاں پر سے مجھے یہ شرٹ بہت اچھی لگی اور میں اس کا سائز دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پہلے میڈیم آتا تھا اب لار جانے لگیا اس کا مطلب ہے میرا بیٹا ذرا تھوڑا گبرو جوان ہو گیا تو ایک شرٹ میں نے اس کی یہ لائننگ والے لیئے مجھے لائننگ میں اور چیک میں بڑے اچھے لگتے ہیں اس طرح کے کپڑے نا تو یہ اس طرح کی چیک دیکھ کے تو مجھے میرے ابو یاد آ جاتے ہیں ان کو بہت شوق ہوتا تھا اور ہمیشہ اس طرح کی چیکس پہنا کرتے تھے تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا نا ٹرائے روم میں ٹرائے کر لو تو اس نے ٹرائے کر کے سائز چیک کیا تو اس کو لارج سائز بلکو چیپ تھا ایک میں نے اس کے لیے یہ والی شرٹ لی یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کا سٹف گرمیوں کے لحاظ سے بہت سوفٹ تھا اور ہنڈر پرسنٹ کورٹن کی تھی تو چار سے پانچ میں نے اس کے لیے شرٹ لی اور ایک پھر میں نے اسے کہا کہ تم کو ٹی شرٹ بھی سات پسند کر لو تو عام طور پر بچے شام کو ہی ٹی شرٹ پہن دے ہیں کہ دن کے وقت پہنے تو ہاں بازو تو ان کے پھر ڈاک ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ کام کے ٹائم میں آوائیڈی کرتے ہیں اور کورٹن کے ہی فل سلیوز ہی پسند کرتے ہیں تو پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ چلو دیکھتی ہوں اگر کوئی ٹی شرٹ بھی اچھی لگی تو وہ بھی لے لیتی ہوں تو پھر جناب ایک ٹی شرٹ پسند آئی اس کی بہن نے پسند کی تو پھر ہم نے یہ والی تو ہم نے پھر یہ ٹی شرٹ بھی لے لی تو اس کے بعد جناب میں آئی پینٹ والے سیکشن میں کچھ پینٹیں تو ایسی تھی نا جیسے بس پھٹی ہوئی تھی آج کے لڑکے شاید یہ ڈیزائن پسند کرتے ہیں بٹ مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی اور نائے میں اپنے بیٹوں کو اس طرح کی پینٹیں دیتی ہوں کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوں پینٹیں کپڑا پہنا چاہیے اچھا اور محضب تو بہرحال میں نے اس کے لیے پینٹیں چوس کی بوائز کی پینٹوں میں کوئی خاص جینز میں کلر نہیں ہوتے وہی چار پانچ کلر تو بدل بدل کے وہی لینے پڑتی ہے کورٹن میں پھر بھی کوئی ورائیٹی ہوتی ہے پھر جینز میں بالکل نہیں ہوتی تو اب ہم آئے اوپر ان کے بچوں کا سیکشن تھا تو میں نے کہا کہ چلو روحان کو چپا لے کے دیتی ہوں ایک پیاری سی مگر روحان کا اتنا سوفٹ اور سلم سا پون تھا کہ اس کا سائز ہی نہیں تھا تو اب ہم سب سے اوپر آنے کے بعد تھگ گیا تھا پھر ہم نے سوچا چلے جی لیفٹ پہ ہی نیچے چلے جاتے ہیں ساری بچوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اترنا نہ زرا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر لیفٹ کے ذریعے ہم ان کے گراؤن فلور میں گئے اور وہاں پر پھر ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ لیڈیز کا کیوں سیکشن ہے کوئی کپڑوں کا لیکن ہمیں وہاں پہ کچھ خاص سمجھ نہیں آئی بس آؤٹفیٹر میں یہ ہے کہ جوگرز اچھے تھے میں بیٹی نے جوگرز لیے اس کو وہ پسند آئے تو ڈریسز کوئی خاص نہیں تھے روحان ساریم تو نا یہ گلاسز اور یہ والیڈ دیکھ دے کے خوش ہوئے جا رہے تھے نا تو بس وہ کہہ رہے تھے ہمیں والیڈ لے دیں اور ہمیں گلاسز لے دیں نا لیکن وہ اتنے بڑے سائزز کی تھی نا کہ ان کے فیس پہ بس ہسی آ رہی تھی مجھے دیکھ کے یہاں پر کیش کاؤنٹر پہ بل پے ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے سوچا کہ ہم کہیں اور لیڈیز شاپنگ کریں گے یہاں سے ہم نے صرف جنٹس کے لیے جو دیکھے تھے کپڑے وہی لیئے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ میچنگ اپنی پسند سے والیڈ دیکھ رہا ہے اور گلاسز دیکھ رہا ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اتنے اتنے بڑی ہے آپ کے فیس پہ نہیں اچھی لگے گی مگر وہ بڑے ہیپی ہو رہے ہیں دونوں نا تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہی لینا ہے نا تو بہرحال یہاں سے پھر ہم باہر نکلے اور پھر باہر نکلے اور میں نے سوچا کہ اب ہم چلتے ہیں کسی اور برینڈ پہ جہاں سے لیڈیز کی ہمیں اچھی ورائٹی مل جائے تو گاڑی میں دوبارہ بیٹھیں آپ یقین کریں کہ آوٹلٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے تک اتنی گرمی تھی نا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہاں سے پھر سنہ سفینہ کے آگئے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہاں پر کوئی اچھی کلیکشن ہوئے گی تو پھر یہاں پر دیکھ لیتی ہوں روحان دور کو خوب زور لگا لگا کے پوش کر رہا ہے مہرحال مجھے یہاں پر کچھ کپڑے اچھے لگے تھے اپنے لیے نا بیٹیوں کو تو ادھر سے کوئی اپنے لیے خاص پسند نہیں آیا لیکن مجھے اچھے لگے میں نے ایک یہ بھی لے لیا یہ مجھے اچھا لگا تھا اور ایک مجھے اور سوٹ اچھا لگا تھا وہ کہہتی ایک میں نے یہ بھی کرتہ پسند کیا یہ سنگل پیس کا تھا اور یہ بھی میں نے لیا یہ اچھا سا اور مجھے سب سے زیادہ یہ تھا کہ میرا سائز اویلیبل ہو تو ایک میں جے میں نے سوچا انسٹیچ دیکھتی ہوں لیکن پھر میں وہی سلانے کے جھنجٹ اور یہ وہ تو اس لئے پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا میں نے ایک یہ پسند کیا اس پر ہلکا سا تھوڑا فینسی کام ہے اور بڑا ہی خوبصورت مجھے لگا ایک میں نے یہ لے لیا تو اس کے بعد میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما آپ یہ بھی لے لیں اپنے لئے ہلکا سکائے بلو کر رہا تھا لیکن بٹنا مجھے اتنے لائٹ کلر زیادہ کوئی پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ تو نہیں لیا حالانکہ یہ بھی ایک اچھا سوٹ تھا پھر ایک یہ بلیک لیا چکن کاری کا تھا تو اس کے بعد یہاں سے شاپنگ ہم نے کمپلیٹ کی تو میری بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ ماما اب ہم جو ہے نا لائم لائٹ پہ یا سایا پہ دیکھیں گے کہ ان کو در سنا سفینہ پہ جو ہے نا اپنے لحاظ سے کوئی پسند نہیں آئے تھے اس لئے میں نے اپنی شاپنگ وہاں پہ ڈراب کی اور اس کے بعد ہم آگئے سایا پہ لیکن سایا پہ تو مجھے ایک بھی سوٹ پسند نہیں آئے نہ ان کو پسند آیا نہ مجھ کو نہائی بیکار قسم پہ سوٹ لگایا ہوئے تھے اور اس کے اوپر سائزز بھی اویلیبل نہیں تھے تو اس کے ساتھ ہی لائم لائٹ تھی تو ہم لوگ لائم لائٹ آئے لائم لائٹ میں پھر بھی بہتر کلیکشن تھی نا اور یہاں سے پھر ہم نے کافی شاپنگ کر لی نا انہوں نے بھی اپنے جتنے سوٹ لینے تھے ادھر سے لینے دونوں نے اور ان کے پاس اچھی کلیکشن تھی پہلے تھی یا نہیں تھی لیکن بہرحال اس ٹائم میں نا ان کے پاس اچھی کلیکشن تھی اور یہاں سے ہم نے اپنی ساری شاپنگ جو کمپلیٹ کی اور پرفیوم ایک پسند آیا می بیٹی کو اس نے وہ لیا اور سارے کپڑے لے کر ہم نے ٹرائے رو میں ٹرائے کر کے اس کے بعد ہم جناب واپس گھر کے لیے نکلے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور پیٹ میں ہمارے چوہے ناچ رہے تھے اور اب اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم باہر کہیں کھانا کھاتے تو کیونکہ گھر والے بھی انتظار کر رہے تھے تو بس جلدی جلدی سے بس ہم گھاڑی میں بیٹھے اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب جلدی جلدی گھر چلیں اور جا کر تو ذرا کھانے مانے کا انتظام کریں سیمز کچن میں نے آج بڑی یہ یاشی کر لی تھی باہر تو لیکن جانا آخر کہاں ہے وہ کہتے ہیں نا مرگی مرگی کی ماں کب تک خیر منائے گی تو وہی بات ہے کہ گھر جا کے پھر جلدی سے چکن گھڑائی بنائی سب کو کھانا کھلا رہا اور پھر ایک مصروف دن ہوا ختم اب دے مجھے اجازت اللہ حافظ